جو سر بسر ہے کلامِ ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے شروع خدای سندناو یوزبور مہربان تو نہایت رحم کرن بول چو حدیث عربی لگت اسمز چو حدیث کچھ ہندس معنی اسمز استعمال کرنے وان بے کس معنی اسمز چو یہ قدیمک زد شرعی نکت ناظریکن چو لفظ حدیث اخ استلا ہر کاس وقت یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکون منصوب کرنے چھ حدیث ناظریک زندنے وان اکثر حدیثی کے عالم یمن مہدیسین کرام وانن چوی وان تم چھ وانان جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسویج یستکا قال فعل یا تکریر کھاموش منظوری منصوبی کرنے تچھ حدیث وانا امی علاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیرتی صفات مبارک تیچھے حدیث کس انوان استحت بیان ایوان کرنے اکثر مہدیسین چھے حدیثی خطر خبر اثر تو سنت چھے اسطلاح تی استوال کرنے چھوٹ کا چھئی جے حدیث چون چیزن ناؤ بشرتے کی یل یمن چون چیزن وانن وال نبی یا کائناتس صلی اللہ علیہ وسلم انسویج نسبت دی نمبر اک قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے فرمان مبارک فیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے عمل مبارک تقریر سگو اگر جناب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جس حضور اسمز کہتے کلام یا کم کرنے آئے اور آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کر کنی قسمچ نا پسندی دیگی ہوند اظہار کرنے بگر خاموشی اختیار سکھاموشی چی ایوان منظوری دنس پر معمول کرنے چوریم صفات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جس شمالی مبارکن ہوند تذکر بیاکک مشہور اسطلاح چھے سنت علیم تو فوزل چی استلا وریا استعمال کرنے لگوی اعتبار گو سنت طریق یلکان علیم سنت وینے زانن گسی جش نبی صاحب نے طرزی عمل جکات کرنے نبی صاحب نے سیرتس تیچ سنت وینے بیشوی مورمون لفظ حدیث کس معنی اسمستے استعمال کرنے بہرحال سنت یلکان نوچوی وان سوچو حدیث کس خزانس مزی گپت آسان سنت چو لفظاً بدتوک زد اسلامی فقر سکانون و شریعت ویسناون ویل چھے سنت دپت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکوال افعال سکھاموش منظوری مجرانیوان تمچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات مبارکہ کونونی ضرورتو پیش نظر امی استعلانی شے مجھتاوا مکسر حدیث چھو سنتوک ڈیر اور یلیل دی سنت آسی وچون حدیث چھن کتابنی چو پھور پیوانجون اکسری چھ زانان زی دین اسلام چو وحی اسبت استاد وحی رتن سوید بن اے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی چھے دائی قسم چھے وحی مطلو یز قرآن کریم چو تکازی امکن لبزن حد چھے تلابت کرنے وان وحی غر مطلو سوگو حدیث مبارک تکازی امکن لبزن حد تلابت چھے نکرنے وان یلزن یم دنوائے وحی کسم چھے قرآن کریم تا حدیث رسول اللہ چھے بیاکا قسم وحیوک یا تعلیم حدیث قدسی بنان چھے حدیث قدسی چھے اکی انہارا قرآن کریم نیش بیون سوگو قرآن کریم چھے لفظن تا مانین اللہ تعالیٰ سند ترف یلزن حدیث قدسی چھے مانین اللہ تعالیٰ سند ترف اور لبزن ہند جام چھتے پرغمب صلی اللہ علیہ وسلم لگا بہرحال حدیث قدسی تیشے وحی گر مطلوبی ماننے وان وحی اس مطلقی اس مختصر بحث کرنا سوچو یا تکیتے پور پور گاشرا وان زی نبی سبان پیٹ آس قرآن کریم علاو تی وحی نزل سبتان توی تش امت تیمیک علم وحی دوی قسم چھے مانان یا تکیت مزدرا بیاکک مزمون بلکہ اہم مزمون کنن سوگویزی اسلام اسمہ شو یاد اللہ تعالیٰ نت تمسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمک آگر تماخذ اللہ تعالیٰ ماخذ دفیر چھو قرآن مجید مراد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینچو حدیث پیغمبر مان تسمجنی وان حدیث اک تعلق چھو چونکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شو یا ضروری اس وچو اسلام اسمہ کیا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب تفریز یلی سینی زین اسمہ پیغمبر سبون منصب تفریز وازا سب دن اس تیر پانے فکری زی حدیثوک تا آتما شرپت سنتوک کیا مقام تدرج چھو جو سر بسر ہے کلا میرا بی جو سر بسر ہے کلا میرا بی وہ میرے آقا کی زندگی ہے موسیقی جو سر ب générے سہ در کری یا ضروری لب فکر کلی موسیقی موسیقی